کارگل جنگ وہ لاپتہ پاکستانی فوجی جنہیں واپس نہ لیا جا سکا شیوک موت کا دریا ہے جو نہ صرف کئی مارکوں کا واحد اور خاموش گواہ ہے بلکہ ان میں مارے جانے والے جوانوں کی لاشوں پر تنہا ماتم کنا بھی رہا ہے انڈیا کے زیر انتظام لداخ کے راستے پاکستان کے علاقے بلتستان میں داخل ہونے والے دریائے شیوک کا لفظی معنی بھی موت ہی ہے لگ بگ 23 برس پہلے انہی دنوں میں تھاٹھیں مارتے شیوک کا شور جو عام دنوں میں دور سے سنائی دیتا ہے پاکستانی اور انڈین توپ خانے کی گولہ باری کی گھنگرج کے آگے مدھم تھا اور اسی دریا کے کنارے برفیلی ڈھلانوں پر چند لاشیں بکھری تھی ان میں ایک پاکستانی فوج کے کپتان فرت حسیب حیدر تھے اور دوسرے انڈین فوج کے کیپٹن ہنیف الدین تھے یہ کارگل آپریشن کے آخری دن تھے جس کے دوران دونوں جانب سے سینکڑوں فوجیوں نے بلندو بالا چٹانوں پر موت کے سائے تلے ایک ایسی جگہ ایک ایسی جنگ میں حصہ لیا جسے انڈیا میں آپریشن ویجے اور پاکستان میں آپریشن کوہ پیما کا نام دیا گیا یہ جنگ کئی سیکٹرز میں تقسیم محاص پر لڑی گئی جن میں سے ایک دریائے شیوک کے ساتھ تھا کیپٹن فرت کا تعلق پاکستان کی ساتھ این ایل آئی ریجمنٹ جبکہ کیپٹن ہنیف انڈیا کی گیارہ راج پوتانہ رائیفلز کے افسر تھے یہ دونوں دو الگ الگ مارکوں میں جانگ گواہ بیٹھے انتہائی شدید موسم دشوار گزار راستوں اور دو افواج کی ایک دوسرے پر مسلسل فائرنگ نے ان کی لاشوں تک رسائی ناممکن بنا دی تھی کیپٹن فرت حسیب نے انڈین سکاؤٹس کے خلاف ایک جوابی حملہ کرنا تھا ان کے ساتھ گیارہ جوان تھے جبکہ وہ خود اس دستے کی کمان کر رہے تھے انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی اپنا حدف حاصل کر لیا اس دوران چوبیس انڈین فوجی ہلاک ہوئے اس سے قبل کہ وہ واپس حفاظتی مکام کی جانب پلٹتے بلندی پر موجود انڈین چوکیوں سے توپ خانے کی گولہ باری شروع ہوئی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی زد میں آگئے اس مارکے میں دو پاکستانی جوانوں کے علاوہ کوئی زندہ نہیں بچ سکا اس میں سے بھی ایک باد ازہ ہلاک ہو گئے بچنے والے واحد سپاہی محمد سلمان کے مطابق کیپٹن فرط حسیب بہادری سے آخری دم تک لڑتے رہے اس واقعے سے صرف تین ہی دن قبل اس سیکٹر میں انڈیا کے کیپٹن حنیف الدین پاکستانی فوج سے ایک پوسٹ واپس لینے کے لیے کاروائی پر نکلے تھے انڈین فوج ترتوک کی چوٹیوں پر بنی چوکیاں واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی کیپٹن حنیف الدین بھی ایک ندر فوجی کی طرح بہادری سے لڑے مگر مشن میں کامیاب نہ ہو سکے اور مطلوبہ پوسٹ حاصل نہ کر سکے پاکستانی فوجی دستوں نے ان کا حملہ پسپا کر دیا کاروائی کے دوران کیپٹن حنیف الدین اپنے ساتھیوں سمیت جانبہ حق ہو گئے یہ انڈیا کے زیر انتظام علاقہ تھا دھارتے دریائے شیوک کے کنارے ان کی لاشیں کئی ہفتے برف پر بکھری رہی موسیقی